تُجْ جِسْمَانِ بِهِ مَانِ يَا دُورِ فَرْمَاهُ تِرُوحَانِ أَمْرَازِ سَيْبِينَ شِفَادِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاطب النبیين اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ کی قولز ہم پروگرام میں شامل کریں گے کئی ہمارے ناظرین کی قولز بھی آ چکے ہوں گے میسیجز بھی الحمدللہ سو جل آ چکے ہیں وقت ہوا ہے آپ کے مسائل سننے کا آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا آپ کے استخاروں کا آئیے پہلے ہم شامل کرتے ہیں آپ کی قولز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائیے جی میرا نام غلام علی ہے اور میری والدہ کا نام غلطار بیگم اور میرا کام کا سلسلہ ہے جو اپنے کا کوئی کام کرنے کا سوچ تو میرا دیل میں نہ بس کہتا ہو بس نہ کرو کچھ کا مجھے استخارہ کروانا ہے کیا اس کا وہ جزی کا بتا دیں گے صحیح استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا غلام علی نام آپ نے بتایا اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جی نیکس قول میری ہمشیرہ کا نام حفظہ بیبی ہے اس کی والدہ کا نام عزرا بیبی ہے رشتوں میں رکاوٹ ہے استخارہ کریں یا اس کے کوئی جو وجوہات ہیں وہ بتائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وجوہات پر تو کافی تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے اور یوں سمجھئے کہ پورا پروگرام ہی اگر وجوہات بیان کرنے پر جائے نہ کہ رشتوں میں رکاوٹوں کی وجوہات کیا ہیں کبھی خود اپنی غلطی ہوتی ہے تو یوں سمجھئے کہ وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ پورا پروگرام ہی اس طرف چلا جائے گا لیکن چند ایک وجوہات بھی بیان کریں گے اور اس کا ایک روحانی علاج بھی انشاءاللہ حل کریم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ نے پڑھنا ہے جی نیکس کال دیجئے گا مزیشان صدیق ہے اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے شامل لہیہ کا بھی انشاءاللہ حل کریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وضیفہ بھی آپ کو بتائیں گے جی نیکس کال میری بہن ہے والدہ کا نام شمی مفق اور وہ کافی عصے سے جب بھی اس کے رشتے کی بات شروع ہوتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے صحیح اب استخارہ کرواتے ہیں جی نیکس کال صحیح استخارہ کرواتے ہیں شامل لہیہ گا ناصر بھائی استخارے آپ فرمالی جی استخاروں کے حوالے سے بھی یہ قولتی ہیں ادران بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ایک ناصرین کے طرف سے آتا ہے سوال رشتوں میں رکاوٹے کافی آ رہی ہیں بات بنتے بنتے رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے بنے بنے رشتے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اچھا ایک اس میں معاملہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں دو تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں ایک تو رشتے نہیں آ رہے یا رشتے تو آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی اچھا یا بات تو بن جاتی ہے لیکن آگے چل کر کچھ اس طرح کی آپس کی معاملات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا ایک صورتی حال یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتے بھی آ رہے ہیں بات بھی بن گئی ہے اب شادی کے اسواب نہیں بن پا رہے ہیں تو یہ تین چار چیزیں لوگوں کی مختلف نوعیتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اب میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا وزیفہ بتائیں کہ اچھے رشتے بھی آئیں پھر شادی کے بعد گھر بھی اچھا چلے شادی کے بعد ہوتی ہے خواہش کے شادی ہو جائیں ہمارا آگے کی معاملات آگے کی زندگی ہمارا جو فیوچر ہے وہ بھی اچھا ایک ہو جائیں اور گھر کے حالات گھر کا جو ایک ماحولے وہ بھی اچھا چلتا رہے میاں بیوی کے درمیان محبتیں بھی پیدا ہوتی رہیں تو اس حوالے سے کوئی وزیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا اچھا اس میں جو ہے نا جنید بھائی دو روحان علاج ہیں ایک تو تعویز بنانا ہو گئے ہیں صحیح ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تعویز بنا کر اگر اسلام بھائی ہے یا اسلام بہن ان کے رشتے میں رکاوٹ ہیں کسی بھی قسم کے معاملات جو آپ نے بیان کیے اس سلسلے میں اگر وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس کو لکھ کر اپنے گلے میں پہن لیں گے نا تو انشاءاللہ حل کریم اس کی برکت سے رشتہ بھی ہو جائے گا اور گھر بھی اچھا چلے گا اچھا یہ جو تعویز کا آپ فرما رہے ہیں کس مقصد کے لیے ہوں گے رشتے رکاوٹیں دور ہونے کے لیے ہیں یا شادی کے اسباب بن جائے اس کے لیے ہوگا یا گھر اچھا چلے اس کے لیے ہوگا یہ تینوں چیز ہیں اس کے اندر گھر بھی اچھا چلے گا رشتہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گا صحیح مہتر رشتہ ان کو مل جائے گا اور رشتہ ہونے کے بعد پھر گھر اچھا چلے گا چلیں ارشاد فرما یہ تعویز کیسے بنانا ہے تعویز جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سادہ کاغذ آپ لے لیں گے اس پر دو لائنیں وغیرہ ہیں قیوم نام آتا ہے تو اس میں قاف کے دو مطلب جو دائرہ ہے وہ کھلا رہے گا واو کا دائرہ کھلا رہے گا اور میم کا دائرہ کھلا رہا صحیح اس انداز میں اس کو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ایک سو تینٹالیس مرتبہ ون فورٹی تری ٹائمز لکھ لیں گے سادہ کاغذ پر اور اس کو تعویز بنا کر جی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں کسی بھی کسی بھی معاملات ہیں وہ گلے میں پہن لیں خود لکھنا ضروری ہے کوئی دوسری سے لکھوا سکتے ہیں ہاں اچھی بہتر صاف سورتی تحریر والے جو ہوں وہ لکھ لیں کسی اور سے بھی لکھوایا جا سکتے ہیں نیک متقی پریزگار ہو نمازی ہو وہ بنائیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور چاہیں تو خود بھی لکھنا چاہیں تو خود بھی لکھا جا سکتے ہیں اس کو احسا کر سکتے ہیں کہ کمپوز کر لیں آگر لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے نہیں اس میں لکھنا ہی ہوگا ہاتھ سے لکھنا ہے کلم سے لکھنا ہے کسی بھی بال پین بغیرہ سے لکھ لیجئے انشاءاللہ زوجل کرم ہوگا باقی ایک پیرنٹس کے لیے روحانی لاج ہے پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ تحیت الوضو والد یا والدہ یا بڑے بھائی یا بڑی بہن یہ دو رکعت تحیت الوضو عدا کریں اس کے بعد سو مرتبہ پڑھیں یا لطیفو یہ پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہماری بہن بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے شادیاں ہو جائیں گی اور جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس میں ہرڈلز آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ دور رہیں گے والدہ کر لیں یا والدہ عمل کر لیں تحیت الوضو عدا کریں جی تحیت الوضو صحیح ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ چاہیں تو یہ سو مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اچھا یہ خاص والدین کے لیے ہیں میں سمجھا ہوں کہ یہ جو عمل کس صورت میں والدین کریں گے اب ہے تو شادی کی رکاوٹ دور ہونے کے لیے ہیں ہم ناظرین سوچ رہے ہیں والدین والدین تو شادی شدہ ہیں وہ کیسے عمل کریں کیوں کریں تو کئی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے لیے تو بچے راضی نہیں ہو رہے ہوتے کہ شادی نہیں کرنی شادی نہیں کرنی لیکن ایک والدین پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے والدین پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کے شادیاں کرنی اب راضی نہیں ہو پا رہے تو اب ایسی صورت میں پھر والدین یہ عمل کریں اور پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ کریم آپ کی اولاد شادی کے لیے راضی ہو جائے الحمدللہ دونوں ہی روحانی علاج آپ کو بتا دیئے گئے اب شامل کریں گے ناصرین آپ کے استخاروں کے جوابہ جھیر شاد فرمائیے علام علی بے کے استخارہ کیے گئے کام میں دل نہیں لک رہا انکو علام علی بے استخارہ کیے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاکہ آسانی فرمائے آپ کے معاملت بہتر فرمائے استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے سو مرتبہ روزانہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاکہ کی بارگاہ میں دعا مانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بِحَوْلِ وَقُوَّةٍ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اولا خیر درد پاکہ کے ساتھ سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں پڑھ کر اللہ پاکہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اگر زیادہ ہی سوستی ہو رہی ہو ایونکہ پڑھنے میں بھی دلنا لگ رہا ہو تو آپ کے گھر میں سے کوئی قریبی عزیز یہ پڑھ کر آپ کے حق میں دعا مانگے چالیس روز اور کم از کم اکیس روز یعنی اکیس دن یہ پڑھنا ہے بِعِذْنِ اللَّهُ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اچھا اس کا کوئی تعویز وغیرہ بھی ہے کہ اگر ہم تیار کر لیں تعویز تیار کر کے گلے میں ڈال لیں کہ وہ تعویز سے فائدہ یہ ہوگا کہ گلے میں ڈالا رہے گا کام میں ایک خدرتی طور پر دل بھی لگتا روحانی الاج کے بسطے سے خاص تعویز اس کے حاصل کر لیں اور یہ وظیفہ کر لیں خود اگر تیار کرنا چاہیں تو اس سب تیار کرنا چاہیں یہ سنت کا ایک تعویز رسالے میں تحریر ہے یا اللہ یا اللہ یہ ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ تحریر کر کے نا سادق آغز کے اوپر پھر وہ اس کو کام والے کے بازویں باندھیا جائے تو انشاءاللہ یا اللہ ایک سو ایک مرتبہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد بان لیں تو ماشاءاللہ تو اب وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وظیفہ پڑھ لیں تعویز باننا چاہیں تو تعویز بان لیں ماشاءاللہ کام کا آج میں دل لگے گا اچھا کام دیکھیں جائز ہونا چاہیے ایسا ہے کہ ناجائز کام ہے اور اس ناجائز کام کے لئے یہ تعویز تیار کر کے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی ناجائز کام سے تو بچنا ہی چاہیے اس سے توبہ بھی کرنا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں نیک متقی پرہزکار بنائیں جی مسید بھی استخاروں کی جوا اسی طرح حفظہ بی بی بنتے عزرہ بی بی استخارہ کیے گئے رشتے کے حوالے سے رشتے میں وقتی دور پر رکاوٹیں ہیں کوئی روحانی ماملہ نہیں ہے جو عزیفہ عرض کیے گئے آپ وہ کریں اگر وہ نہیں کر سکتے فجر کی نماز کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر اچھے رشتے کے لئے دعا کریں اللہ نے چاہا ضرور اچھے رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح زشان بھائی کا استخارہ کیے گئے کاروبار میں برکت بلکل بھی نہیں ہے کام وغیرہ میں کافی رکاوٹیں ہیں یہ زشان بھائی استخارہ میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تھرٹی فائف ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اپنے جہاں کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہاں آویزہ کر دیں بیزنے اللہ روزی میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے روزگار نظرِ بد دیگر چیزوں سے حفاظت رہے گی اچھا پڑھنے کے حوالے سے پڑھنے کے حوالے سے بھی کس ہے اور جو روزی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ بہت جلد دور ہونا شروع ہو جائیں گی اسی طرح ہمارے ایک اسلام پہ نے کال کیا ہے ان کی ہمشیرہ کا مسئلہ تھا خالدہ شفیق استخارہ کیے استخارہ میں رشتے کے رکاوٹ کے حوالے سے تو اس میں وقتی دور پر رکاوٹیں ہیں کوئی روحانی معاملہ نہیں آجا اللہ پاکہ آسانی فرمائے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں دور فرمائیں فجر کے نماز کے بعد ساٹھ مرتبہ سورت تین یہ سورت روزانہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر اللہ پاکہ کے بارگاہ میں دعا مانگیں اچھے رشتے کے حوالے سے ضرور رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی رشتے کے بعد چلتی ہے بیمار ہو جاتی ہے تو ان کی سسٹر خود یا پھر گرمیس کو یہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں چاہے تو روحانی علاج کے بستے سے حفاظت کے تعبیزت لے لیں وہ بھی پہنیں گے بیزنے اللہ حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ اچھے رشتے بھی ملنا شروع ہو جائیں اچھے یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب رشتے کے بعد چلتی ہے تو بیمار ہونا شروع ہو جائیں کیا نظرِ بد بعض وقت نظرِ بد کے معاملات ہو جاتے ہیں یا بعض وقت بہت خوشی ایسی ہوتی ہے کہ خوشی میں بیمار ہو جاتے ہیں یا ٹینشن بڑھ جاتی ہے شادی کے لیے راضی نہیں ہو پاتے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی نہیں کہ ایک کام کے لیے راضی نہیں ہے اور پھر بندہ بہت زیادہ پریشن لے لیے بہت زیادہ ٹینشن لے لیے ڈپریشن میں چلے گئے لوگ تو استخارہ میں کوئی مملہ نہیں آ رہا تھا وقتی دور پر رکاوٹہ آ رہی تھی البتہ یہ ہے کہ حقیقت حال اللہ پاکی بہتر جانتا استخارہ سے ایک انہی علم حاصل نہیں ہوتا تو جو وزائی فرض کیے گئے ہیں فیلال وہ کر لیں تعویزت حاصل کر لیں انشاءاللہ اس سے فارق پڑے گا ماشاءاللہ روحانی علاج ضرور کروائیں وضائیت کے معاملات میں شامل لکھیں تعویزت تاریہ بھی آپ استعمال کریں اللہ کے حکم سے حفاظتی اخدابات بھی ہو جائیں گے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے میسیجز بھی کافی سارے ہیں کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں کچھ روحانی علاج کی حوالے سے بھی ہیں میرا نام مریم ہے اور امی کا نام سمینہ ہے اچھا رشتے کے بندش کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ رشتے نہیں ہاپا رہے استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی بندش ہے یا کیا معاملہ ہے اچھا یہ ایک اور میسیج آئے کہ جسم کو موٹا کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں جسم کو معلوم کرتا ہوں میں ابھی آپ سے اچھا یہ ایک اور استخارہ کے حوالے سے ہے کہ ہر وقت بیمار رہتی ہوں میرا نام سمیرہ والدہ کا نام سکینہ ہے اچھا میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے رشتہ نہیں ہو رہا بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے بھائی کا نام عبد الرزا کے اور والدہ کا نام ختیجہ ہے اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں ہر دو سال کے بعد نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے اور میرے لئے شفا کی دعا بھی فرما دیں جی بالکل انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں نام ہیں در بھی بھی ان کا بھی استخارہ کیجئے گا اچھا یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ محمد طلحہ ہے اور والدہ کا نام شمیم اقتر استخارہ کروانا ہے کہ میڈیکل کے فیلڈ میں جانا بہتر ہے یا سوفٹیئر اچھا مکمل آپ نے مسئلہ بیان نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل کے فیلڈ میں ان کے لئے جانا بہتر ہے یا نہیں سوال اسے استخارہ کر کے بتائیے گا اچھا یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ میرے والد صاحب بیس سال سے ممار ہیں ان کے ہاتھ بلکل مڑ گئے ہیں خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے ہم جادو کا توڑ کروانا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر اصلاح فرمائیں کہ ہم بہت پریشان ہیں اور استخارہ بھی فرما دیجئے لیکن آپ نے والد صاحب کا نام نہیں بتایا لیکن آپ کو اس کا حال انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتائیں گے مزید بھی مسئلہ دیں وہ بھی انشاءاللہ کریم شامل کریں گے ناصر بھائی آپ استخارہ فرما لیجئے اور جواب بھی ارشاد فرمائیے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جسم کو موٹا کرنے کا بھی ہے کوئی عمل کوئی ولیفہ کوئی دعا اچھا جسم کو موٹا کرنا تو نہیں جسم صحیحت مند رہے تندرست رہے بندہ تو اس کے لئے روحانی لاج ہے گا یا ماجدو یہ اللہ پاک کا نام ہے یہ دس مرتبہ پڑھ کر کسی مشروب یعنی شربت وغیرہ پر دم کر کر اس کو پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحیحت مند رہیں گے تندرست رہیں گے شربت کون سا ہونا چاہیے یہ بھی ارشاد فرمائیے شربت سے مرادی ہے کہ اچھا فریش جوز جو ہوتے نا جس کیلے کا جوز ہو گیا سیپ کا جوز ہو گیا یہ فریش جوز ہو یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں آج کل کے ہمارے یہاں کی جو مشروبات ہیں نا تو بعض اوقات یہ بھی آسمائش کا سبب بن جاتے ہیں طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں گلے خراب ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے ناصرین آج کل کے جو اس طرح کی ہے نا اور فریش جوز جو آپ نے جیسے فرمائے کہ اس میں بھی بات اوقات چینی اتنی ڈال دی جاتی ہے بات اوقات پھل فروڑ اور اس طرح کے یہ بات اوقات یہ مایاری نہیں ہوتی تو اچھی صحت کے لیے اچھی غزہ اچھی مایاری بہترین پھل فروڑ سبزیاں ان کا بھی استعمال کریں ورسی شاپ کریں صبح و شام کوشش کریں وقت نکالیں اپنی صحت کے لیے صحت اچھی ہوگی تو بہت سارے الحمدللہ سو جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں موٹاپے میں تو پھر وہی والی بات ہے جنہیں تو موٹے اگر ہو جاتے ہیں تو پھر تو موٹاپے یہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور کئی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور بہت سارے جسمانی امراض بھی لگ جاتے ہیں یہاں ایک بات میں عرض کروں اور صحت مند رہنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں بڑی کمال کی ہیں ہم ان پر عمل کرنے ہمیں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑا آپ کے وقت کی بچت آپ کے پیسے کی بچت اور بہت سارے الحبداللہ سو جل آپ کی بچت ہی بچت رہے گی وہ کیا بھوک سے کم کھانے کے عادت بنائیں کیا بات بھوک سے کم کھانے کے عادت بنائیں اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھوک کے تین حصے کر لیا جائے ایک حصہ غصہ کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے اس طرح کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ ایردیدال کے ساتھ چلیں بہت سالے مسائل حق ہو جائیں اچھا یہ ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے والی صاحب کے حوالے سے کہا تھا بیس سال سے بیمار ہیں اور ہاتھ پیت بتانے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ مڑ گئے اس طرح کی کیفیت ہے اچھا انہیں بتانے ہیں کہ ہم جادو کا علاج کروانا چاہتے ہیں توڑ کروانا چاہتے ہیں اگر خود توڑ کرنا چاہیں جادو کا جی 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 تو اس کا کیا طریقہ ہوگا ہاں اس کے لیے الحمدللہ ہمارے تابیزات تاریہ کے اسٹال کے اوپر ایک روحانی علاج کا پیپر ملتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کا توڑ لکھا ہوا ہے اچھا وہ توڑ کس طرح ہے وہ توڑ اس طرح ہے کہ آپ نے لینا ہے آسمانی رنگ کا سوتی دھاگہ یہ دھاگہ لینے کے بعد اس دھاگے کو آپ نے پیشانی سے لے کر پاؤں کا جو انگھوٹا ہوتا ہے یہاں تک ناپ لینا ہے مریض کے اوپر سے ایک دفعہ نہ پیں اسی طرح گیارہ تار اس کے اوپر نہ پنے مریض کے اوپر اور اس گیارہ تار کے اوپر دو تے کرنے کے بعد اس پہ گیارہ گٹھانے لے آنی ہے ہر ایک گٹھان کے اوپر آپ نے صورت الفلک پڑھ کر جب گٹھا ٹائٹ کرنے لیں گے مضبوط کرنے لیں گے تو اس کے اوپر دم کر دیں اس طرح گیارہ گاڑ جو ہے اس کے اوپر لگ جائیں گی اچھا وہ جو گرا ہے جی جی گرا وہ جو گرا ہے تو پھوکا اس کے اندر سے جانا ضروری ہے بس جو ہے اس کو فوراں کسنا ہے ہاں جب گراہ لگانے لگے تھوڑا سا معمولی سے سراخ ہوتا ہے تو پھوکے اور اس کو ٹائٹ صحیح ہے اسی طرح گیارہ 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 پھر کیا کریں گاڑ ہوگا اب اس کو جو ہے اگر گھر کے اندر کوئلے میسر ہیں تو کوئلے کے اوپر گرم کوئلے کرنے کے بعد ان کے اوپر ڈال دیا جائے اور ڈالیں گے تو اس میں سے اس میل آئے گی بدبو آئے گی بدبو آئے تو سمجھ لیں پھر یہ جادو جو ہے اس کا توڑ ہو گیا نہیں آتی تو پھر اس کو دو دفعہ تین دفعہ مستقل کرتے رہیں یعنی جب تک بدبو نہ اس عمل کو یہ عمل جاری رکھا جائے یقیناً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ناظرین جادو کا توڑ بھی آپ کو بتا دیا گیا آپ گھر میں رہتے ہوئے خود جادو کا توڑ بھی کر سکتے ہیں بالفرد اگر یہ مشکل آپ کو لگ رہا ہو تو سورة الفلق اور سورة الناس جادو جنات شریر جنات کے شر سے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا سبردست وظیفہ ہے بہت سارے آپ کے مسائل اس طرح کی روحانی حوالے سے حل ہو جائیں گے سورة الفلق تین تین مرتبہ اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ دم کر دیا کریں یہ بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانی جی چلائیے گا کالز میرا بھتیجہ ایک بیمار ہے محمد مستقیم تقریباً ایک ہفتے سے بیمار ہے اس کو بھی پیٹ میں پرابلم ہے تو اس کا بھی استخارہ فرما رہے ہیں محمد مستقیم والدہ کا نام شازیہ بیبی جزاک اللہ خیرہ آمین آمین سوسر ہے تو ان کا نام استخارہ کروانا تھا وہ بیمار ہے وہ تین ماہ سے وہ رپورٹے بھی کروائیں گے اللہ ان سے دورا ہوں اس کا نام محمد سرور اللہ رکھی اللہ پاک شفاعتہ فرمایا بھی استخارہ کرواتے ہیں جی نیکس کال میرا نام شہداد لکی فتاری ہے امی کا نام نسیم اختر ہے تو کوئی جادو بہرہ کے کوئی شعرے تھے یا اس طرح کے بارے علم معاملات تھے تو استخارہ کروانا تھا کوئی جادو یا بندش وغیرہ تو نہیں ہے جزاکاللہ خیران آمین 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 جی مسید کال دیجئے جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام محمد رزوان وادہ کا نام ہے رحمت بی بی عمر تقریبا میری بی تالیس سال ہے تو یہ میری بائیں ٹانگ میں درد رہتا ہے اس کے لئے استخارہ کروانا تھا صحیح ہے جی نیکس کال دیجئے گا جی میرا نام محافظ خادم حسین ہے والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے تبیہ ٹھیک نہیں رہتی تو اس لئے استخارہ کروانا تھا اللہ تبارک وطالہ سارے مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے آمین 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 جی خادم حسین بھائی ابھی استخارہ کروانا تھے نیکس کال مطنی چینل کا بہت پیرا سلسلہ روحانی علاج ماشاءاللہ بہت زبردست اور پیرا سلسلہ ہے جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور بلڈ ریشن ہائی ہو سر میں درد ہو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیے اور دعاوں سے بھی نواز دیجئے جسک اللہ خیر اللہ پاک آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں آپ کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں خاتمہ بالخیر فرمائیں ذہنی ٹینشن دور ہو جائیں ذہنی سکون حاصل ہو ایک قلبی ایک اتمنان حاصل ہو ڈپریشن سے نجات حاصل ہو تو لا حول شریف یہ آپ کا صورت کے ساتھ پڑھیں کبس کم لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ یہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پھیلیا کریں آپ کی ذہنی ٹینشن آپ کی گھبراہٹ آپ کی بے چینی آپ کی بے سکونی آپ کی بے قراری یہ سب الحمدللہ سبجل تور ہو جائیں یہ طبیعت میں ایک اتمنان پیدا ہو جائے گا یہ تو ہوا روحانی علاج اچھا لا حول شریف یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی ٹینشن اور اس طرح کی معاملات سے میں نکل جائیں آپ نے آپ کو مصروف کر لیں آپ دینی کاموں میں صحیح یہ دینی کاموں میں آپ مصروف ہو جائیں جب بندہ فارق ہوتا ہے تو بہت سارے خیالات وسوسے سوچے اس طرح کی گردشیں کرتے رہتی ہیں صحیح بات اور مختلف پلاننگ میں لگا رہتا ہے شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے دوسروں کی بارے میں بد گمانی اب یہ کیا جب یہ چیرے پیدا ہوتی ہیں ایک جسمانی طور پر نقصان کیا سامنے آتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن گصہ اور پھر بلٹ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی معاملات یہ رہتے ہیں تو خیال بھی رکھیں ان چیزوں کو پیشے نظر رکھیں وضیفہ بھی آپ کو بتایا احتیاط بھی بتائیں گے اپنے آپ کو مصروف رکھیں بہت سارے مسائل ہر ہو جائیں گے انشاءاللہ دوسرا ایک تو ذہنی ٹینشن کا بتایا تھا دوسرا بلٹ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اگر ہائی ہو جاتا ہو تو آپ وضو بنا لیا کریں وضو بنالیں اور ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اچھا ادران بھئی اس حوالے سے وضیفہ ارشاد فرمائی ہے یہ ایک میسی جایا تھا کہ محمد احسان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جسم پر بہت زیادہ الرجی ہے اور دانے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائی ہے جی جی اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے سہد دے تندستی دے اللہ پاک کا یہ نام جو ہے یا رقیبو یا رقیبو یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں یہ ہر نماز کے بعد چاہیں تو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ دانے بھی صحیح ہوں گے اور جو الرجی وغیرہ ہو رہی ہے نا اس سے بھی نجات حاصل ہوگی اچھا آپ بعد اوقات بچوں کے بھی جسم پر جیسے دانے نکل آتے ہیں جی جی پچوں کے بھی پڑھ کر وہ دم کر دیں کتنی مرتبہ تین مرتبہ پڑھ پڑھنا بھی بہت کم ہے مگر مستقل کریں گے نا جنید بھائی تو پھر فائدہ ہوگا اس کا اور اچھا اس میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو وظیفہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا جی جی اس وظیفے میں تاثیر بھی پیدا جائے گا جتنا کسرت کے ساتھ پڑھیں گے نا ناظرین جو وظیفہ اب وہ آپ کے پڑھنے میں آپ کے وظیفے میں الحمدللہ سو جل بہت تاثیر پیدا ہو جائے گا بے شک پھر وہ پڑھ کر جب کسی پر دم کیا جائے گا تو چونکہ اس میں تاثیر پیدا ہو چکی ہوگی اب فوراں وہ اثر انداز ہوگی یہاں آپ نے یہ وظیفہ پڑھا یہاں پر یہ مسئلہ حال ہو گیا اللہ پاک حفظ و امان میں رکھیں اچھا اس کے تعویزات وغیرہ بھی جی جی بالکل تعویزات ہے تاریہ والوں سے رابطہ کر کے تعویزات بھی لے سکتے ہیں ہمارے بستے پر رابطہ کریں گے وہ پینے والا ایک تعویز دیتے ہیں اور بھی دیگر کارٹ کا عمل وغیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ صحیح ناصر بھائی استخارے ہو گئے کچھ میسیجز بھی آپ کے طرف فیلے پڑھائی تھے کومنٹس بھی تیشوبہ روحانی لاشی اوفیشل فیل بک پیچ کے بھی کچھ کومنٹس آپ کے طرف پڑھائی تھے ان کے بھی اور ان کی کالز کے بھی یہ ارشاد فرمائیے کا جوابات تاہیر بھی کہ استخارہ کیے گئے کام میں رکاوٹ آئی رہی ہے استخارہ میں وقتی دور پر رکاوٹ ہیں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاد الجلالی والاکرام یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ باقی بارگاہ میں دعا مانگے جو رکاوٹ آئی روزگار میں انشاءاللہ یہ دور ہوتی رہیں گے اسی طرح مریم بنت سمینہ کا استخارہ کیے گئے رشتے نہیں آرہے استخارہ میں کوئی روحانی معاملات نہیں آرہے وقتی دور پر ازمائشیں ہیں فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ باقی بارگاہ میں دعا مانگے انشاءاللہ اچھے رشتہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش رکھیں اچھے رشتے تلاش کے حوالے سے اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بہن ہے سمیرہ بنت سکینہ استخارہ کیا گئے کہ ہر وقت بیمائر رہتی ہیں استخارہ میں بیماری کے ہی اشارہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے یا معیدو اس کا ویڈ کسر اس سے رکھیں اور صبح و شام 33-33 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں بیزن اللہ شفاہ حاصل ہوگی اسی طرح عبد الرزاق بے گئے استخارہ کیا گیا ہے رشتے نہیں ہیں آپ آرہے اور رشتے میں رکاوٹے بھی آرہے ہیں عبد الرزاق بے استخارہ میں کوئی روحانی معاملات نہیں آرہے وہ وقتی درو پر عزمائشیں ہیں عشاء کی ناماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم اولا خیر گیرہ گیرہ مرتبہ درودہ پاک سورت الاخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے نوی دن کا یہ عمل ہے آپ نے ناغا نہیں کرنا ایون کہ آپ کی منگنی بھی ہو جائے آپ نے یہ نوی دن کم دیلیٹ کرنے ہیں بے اذن اللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور روحانی علاج کے بستے سے اس کے خاص تعویزات کچھ ملتے ہیں وہ بھی آپ حاصل کر لیجئے گا در بھی بھی نام بتایا تھا بیمار رہتی ہیں استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آرہا بیماری کے ہی اشارہ ہے لَحَوْلَا وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَعْدِيِّ الْعَظِيمِ ڈیلی کے بیسس پہ سکسٹی ٹرائم پڑھ کر پانی میں دم کر ان کو پلائیں اور ان کو کہیں کہ اس کا ورد کرتے رہیں اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طرح ہمارے تلہ بھائی کا استخارہ کیا گیا کہ میڈیکل کے فیڈ میں جانا بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا فی الوقت منع کا اشارہ آرہا ہے تلہ بھائی اللہ بھائی کا سانی فرم ہے اسی طرح محمد مستقیم ان کا استخارہ کیا کہ پیٹ کے درد رہتا ہے تو سات مرتبہ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو سات مرتبہ پڑھنا ہے اولاقت درود پاک اور جب بھی پانی پینے اپنے معمول بنا لیں کہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں اگر بچہ ہے تو گھر میں سے کوئی ایک فرد پڑھ کے دے سکتا ہے اسی طرح ہمارے محمد سنور نام بتایا تھا ہر وقت بیمار رہتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے ان کے تمام جسمانی روحانی معمولات حل فرمائے استخارہ بیماری کا اشارہ ہے روحانی علاج کے بستے سے باقاعدہ روحانی علاج ان کا کروائیں اور یا معیدو ان کو بولے یہ قصرت سے پڑھیں یا معیدو یا معیدو اور ایک ہزار مرتبہ یا حیو یہ روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں بیزن اللہ شفاہ حاصل ہوگی اسلامی بین کا نام بتایا تھا انیلہ استخارہ کیا گیا ہڈی کیا مسئلہ تھا تو کوئی روحانی معمولات تو نہیں ہرے اللہ کا شکریہ ہے تین چار مرتبہ ایک ہڈی ان کی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے ان کے تمام معمولات بہتر فرمائے ہڈی چھوڑنے کا بھی ہے کوئی وزیفہ ٹوٹی ہوئی ہڈی چھوڑ جائے ہے بلکل ہے روحانی علاج کے بستے سے دھاگا ملتا ہے وہ بھی بندوا لیں اور بقیدہ تعویزت لے کے کارٹ کامل کروائیں اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوا ہڈی جوڑنے کے لئے وزیفہ کیا ہے یہ تین مرتبہ پڑھ پڑھ کر ان پر دم کرنا ہے سورة تو توبہ کی آخری آیت یہ پڑھ کر دم کریں بیزن اللہ ہڈی جوڑنے کا عمل شروع ہوتا رہے گا روحانی علاج کے بستے سے خاص لوریہ بھی اس حوالے سے بہت مفید ہیں وہ بھی حاصل کریں اور تعویزت بھی وہاں سے حاصل کریں اس سے کوئی وقت مقصود ہے کہ کس وقت پڑھی جائیں گی اچھا یہ سب ہی تو ہو سکتے ہیں مریض خود پڑھ کر دم کر لیں خود بھی پڑھ سکتا ہے علی رضا نام بتایا تھا میدے کا مرض ہے اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے صحیح سات مرتبہ پڑھے پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لے اگر اپنا معمول بنا لیں یہ آیت مبارکہ کسی سادے سے غصبی لکھ کر تعویز بنا کے اپنے پیٹ میں ببند لیں اور اللہ نے چاہے انشاءاللہ فائدہ ہو اچھا بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہو جاتے ہیں اچھا ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں آئے دن بچوں کے پیٹ میں درد آئے دن بچوں کے پیٹ پر خراب اچھا بعض اوقات بچوں کو بھوگ بھی نہیں لگ رہی ہوتی تو یہی آیت مبارکہ لکھ کر بچوں کے پیٹ پر بھی بات نہیں اور اگر کچھ پلانا چاہے یہ آیت مبارکہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کو دھو کر وہ پانی پلائیں پیٹ کے جملہ مراز کے لئے مفید یہ مدری پنسورہ میں بھی مدری پنسورہ کا باب ہے فیدان اعراد فیدان اعراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں مزید بھی آپ کے جوابات شامل کریں گے لیکن آئیے ناصرین وقت ہو ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی چلائیے گا کالز میرے نام محمد حسرت جواد والدہ کا نام نصرین بیگم تو میں باہر بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں ملازمت کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں استخارہ کروانا تھا سرحیے نیکس کال دیجئے گا میں زیدہ راجم تصفات کر رہا ہوں محمد شاہد مزوری کرتا ہوں آرکھ کھانے والے ہیں مجھے کام نہیں ملتا کہیں بھی جاتا ہوں استخارہ کروانا ہے میں نے صحیح جی نیکس کال دیجئے گا بیٹے ان کے ان کے ان کے سات سال ہوئی شادی ہوئی ہے وہ بچوں پر ایک سلسلہ نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں ان کو استخارہ کروانا تھا بڑے بیٹے کا نام ہے محمد شباہد اور چھوٹے کا نام محمد سعید والدہ کا نام نصرین بیگم صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے شہباز بتانے کے شادی کو سات سال ہو چکے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں اتنار بھی شوہر کو نیک بنانے کا وضیفہ شوہر کی بری عادتیں ختم ہو جائیں میاں بیوے کے درمیان بعض اوقات اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں شوہر سخت مزاج ہے گسیلہ ہے چڑچڑاپن ہے بات بات پر جھارنے کی عادت ہے یا بعض اوقات بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں شوہر کو نیک بنانا چاہیں نمازی بنانا چاہیں تو اس کے لیے کیا وضیفہ کرنا ہوگا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص جب آپ کے شوہر آرام کر رہے ہو سو رہے ہو تو کموں بیش تین فٹ کی دوری سے کھڑے ہو کر سورہ اخلاص یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کر رہے ہیں اور کموں بیش اکتالیس دن تک یہ عمل جاری رکھیں اللہ نے چاہا تو نیک بن جائیں گے چالیس دن تک اور اگر ناغہ ہوگا یا بھی فرض کسی نہیں ہاں ناغہ ہوگی بعد میں پھر اس کو مکمل کر لیں سورہ اخلاص کب آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جن دنوں میں نہیں پڑھ سکتے جی جی تو پھر ان دنوں میں کیا کریں یعنی کہ اس میں یوں بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محترمہ ہی پڑھیں کوئی اور بھی شخص پڑھ سکتا ہے صحیح یہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں بچے ہی پڑھ اچھا یہ ایک میسی جایا ہے بنت احمد علی میرے بھائی کی ناک میں غدود ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے کوئی وضیف ہے اللہ پاک شفاہ اتا فرما ہے سہد تندوسی سورة الفاتحہ یہ بہترین ہر مرض میں کے لیے شفاہ والی سورت ہے سورة الفاتحہ یہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں اول آقے دو شریف تین تین مرتبہ اور سورة الفاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اب پی لیجئے انشاءاللہ ناک میں غدود ہو یا کسی بھی کسم کا مرض جسمانی ہو اس سے شفاہ حاصل ہو گیا نماز کی پابندی نہیں کر پاتا نماز کی پابندی کے لیے کوئی وضیفہ بتائیں خود نہیں کر پاتے خود اپنا ہی لکھائش ہے میں نماز کی پابندی نہیں کروں میں سنت میں بہت پیارا وضیف ہوتا ہے اور چلتے پھرتے پڑھتے پڑھتے رہنا یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو سنتوں کے پابند ہوئیں گے انشاءاللہ نماز کی بھی پابند ہوئیں گے ماشاءاللہ دعا بھی کرنا چاہیے عبادت کی توفیق اگر نہیں مل رہی ہونا روئیں گڑ گڑائیں اللہ پاک کی بارگہ میں دعا کریں کہ جا اللہ پاک مجھے عبادت میں میرا دل لگا دے عبادتوں میں لذت ملے حلاوت ملے نمازوں میں نیکیوں میں عبادتوں میں تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگ جائے دعا کریں گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں ناظرین بعض اوقات گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اور کسرت سے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں دل کی سختی جو ہے نا یہ یوں سمجھئے کہ غالب آ جاتی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دلوں کی سختیاں دور ہو جائیں دلوں میں نرمی آ جائے عبادت میں دل لگے تو نیکیوں کی کسرت کریں نیکیوں کی کسرت کریں اچھا دل کو نرم کرنے کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائیں یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل الحمدللہ نرم ہوتا ہے اور یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیرا جائے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں تو اتنے بالوں کے برابر وہ ہاتھ پھیرنے والے کی گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں تو نیکیوں کی کسرت کریں میں آپ کو کیونکہ وقت مختصر ہے مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ کو تعلق اپنا مضبوط رکھیں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں الحمدللہ نمازوں میں عبادتوں میں نیکیوں میں نیک عمال میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اور نیک عمال کے مطابق اللہ کرے زندگی گزارنے والے بن جائے نا تو زندگی ہری بھری اور الحمدللہ مدینہ اسی طرح رزوان بھے کے استخارہ کیے گئے بائیں ٹانگ میں ان کے کافی ٹائم سے درد ہے اللہ کو شفاعتہ فرمائے یا مغنی یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر اول اگر درد پا کے ساتھ پڑھ کے جہاں درد ہیں وہاں دم کر لیں بیسن اللہ شفاہ حاصل ہوگی اسی طرح آسیہ بی بی بنتے ارشاد بی بی کا استخارہ کیے گئے بیمار رہتی ہیں بیماری کے ہی اشارہ استخارہ میں صبح و شام ایک سو گیرہ مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر بھی یہ دم کر لیں خادم حسین بھائی کر استخارہ کیے گئے استخارہ میں کوئی روحانی مملت نہیں ہے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے آپ بھی اولا وظیفہ اس وظیفے پر عمل کر لیں یا سلامو ایک سو گیرہ مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں پانی بھی بھی دم کریں یہ پانی اب پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا محمد حسن جواد بھائی کا استخارہ کیے گئے باہر جانا چاہ رہے ہیں ملازمت کے والے سے استخارہ میں بہتری کے اشارہ آ رہا ہے اللہ پاکہ آسانی فرمائے آپ کے رسک میں برکت عطا فرمائے اللہ پاکہ اپنے افز و امان میں آپ کو رکھیں اسی طرح ارشاد بھائی کا استخارہ کیے گئے کام نہیں مل رہا سات دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمانو یا رحمانو یا سلامو اولا خیر بردبا کے ساتھ ایک سو بارہ مرتبہ ہر نماز کے بات پڑھ کر اللہ پاکہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں سات دن کے اندر اندر یہ عمل کریں پورے سات دن آپ نے کمپیلیٹ کرنے سات دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا ضرور آپ اپنا مسئلہ حل ہوتے دیکھیں گے اسی طرح شہباز بھائی کا استخارہ کیے گیا اولاد کے حوالے سے اللہ پاکہ آسانی فرمائیں اچھے اور نیک صالح اولاد آپ کو عطا فرمائیں استخارہ میں وقتی طور پر ازمائش ہے کوئی روحانی معاملات نہیں ہیں ہر نماز کے بعد دونوں آپ اور آپ کی مسس تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاکہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں حصول اولاد کے حوالے سے بے ازن اللہ اللہ پاک کے حکم سے ضرور اولاد کی نعمت حاصل ہو انشاءاللہ اللہ پاک آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نیک صال اولاد نصیب فرمائیں حصول اولاد کے لیے اب تعویداتی اتاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں روحانی لاج کے اسٹرال سے صرف اسی لیے نہیں اور بھی اپنے مختلف مسائل کے حل کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ تعویداتی اتاریہ دیے جاتے ہیں دنیا کے چھتیس سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی لاج کے اسٹرال لگا کرتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ روحانی لاج استخارہ کروا سکتے ہیں اور آن لائن استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی بھی ویب سائٹ وزیٹ کیجئے شعبہ روحانی لاج کا بھی اوفیشل فیس بک پیج ہے اور اس کو بھی آپ لائک کیجئے اس کے ذریعے بھی آپ روحانی لاج اپنا کروا سکتے ہیں وضائف معلوم کر سکتے ہیں امیر اللہ سنت دامت بلقاتم انعالیہ کی بڑی شاندار کتاب بہت زبردست کتاب مدری پنسورہ جس کا ہر گھر میں ہونا سروری ہے آپ اپنے گھر پہ بھی ضرورہ کیے گا مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سیٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وقت اختتام کے جانبے ناظرین جن ہمارے اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی میسیجز کی ہے بہرحال جن کے شامل نہیں کی جا سکی تو استخارے کے لیے آپ چاہے تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں کے حوالے سے بھی کئی ناظرین کی میسیجز ہیں کالز ہیں آئیے ملک جل کر سب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزاللہ عنہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمت کا استغیر یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماباب اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری جان مال عزت عبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما دے یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما قرصداروں کو بارے قرصے خلاصی اتا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی اتا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد اتا فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد اتا فرما بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت اتا فرما یا اللہ پاک عبادتوں میں نمازوں میں نیکیوں میں دین کے کاموں میں ہمارا دل لگا دے یا رحم الرحمن یا رب العالمین جن اسلامی بھائیوں نے مدرین چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراز ہے یا اللہ پاک اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں پریشانیاں کرزداریاں گھرے لوں ناچاقیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں ناجائز مقدم بازیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما دے یا رحم الراحمین یا رب العالمین جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹے بندشیں دور فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز ہر بے قصو مجبور کے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سمانی بیمانی یا دور فرما تیر روحانی امراض سے بھی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے